پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تبارک وطالعہ کے یہ نام ہے المومیتو اور یہ عجیب و غریب نام ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ مومیت ہے مومیت ہے زندہ کو مردہ کرتا ہے اور مردہ کو زندہ کرتا ہے مہی و مومیت گوہ ہے کہ وہ انڈے سے بچہ پیدا کرتا ہے بچے کو پھر جو وہ موت کی گھاٹ اتار دیتا ہے تو گوہ ہے کہ بے جان جو ہے نطفے سے زندہ انسان کو پیدا کرتا ہے پھر زندہ انسان کو موت کی گھاٹ اتار دیتا ہے پھر جو ہے وہ حشر و مات میں پھر اس کو زندہ کر دے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ وصف خاص ہے کہ وہ زندگی اور موت کے فیصلے کرتا ہے اور زندگی اور موت کسی بھی جاندار کے اوپر جہتاری کرتا ہے تو گویا کہ موت کا مزہ ہر نفس نے چکھنا ہے ایوہ تو خود موت جو ہے خود ارسلف موت نے بھی اس موت کا مزہ چکھنا ہے اس لئے حدیث میں آتا ہے جوہاں جی تفسیر مذری وغیرہ نے اس روایت کو نقل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا روز قیامت میں اس موت کو جو ہے ایک دمبے کی شکل میں ایک مہنڈے کی شکل میں اس موت کو جو ہے مجسم کر دیں گے اور جنت اور جہنم کے درمیان اس کو زبا کر دیں گے زبا کر دیں گے اور یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ آج موت کو بھی موت آ گئی ہے آج موت کو بھی موت آ گئی ہے اب کسی پر کوئی موت تاری نہیں ہوگی جب یہ اعلان سنیں گے تو اہل جنت خوشی سے اشنیں گے کہ وہ خوش ہوں گے کہ جنت میں ہمیشہ زندہ سلامت رہیں گے اب ہم پہ کوئی فنا اور موت نہیں ہے لیکن اہل جہنم جو آپ سردہ ہو جائیں گے کہ موت نہیں ہے کیونکہ ہم تو سوچتے تھے کہ موت کی تکلیف یعنی دنیا کی تکلیفوں سے مصاحب سے تانگا کہ موت کی گھاڑ اتر جائے تو وہ تکلیف تو کم سے کم ختم ہو جاتی ہے لیکن وہ سوچیں گے کہ یہاں تو موت بھی نہیں آئے گی اور اسی حال میں کہ جہنم کے اندر جہنمی نہ مریں گے نہ زندہ رہیں گے بیچ کی ایک کیفیت ہوگی ایسی مدھوشی کی جس میں وہ سزا اور تکلیف کو محسوس کریں گے تو گویا کہ موت کو بھی موت دے دی جائے گی کیونکہ خود موت ایساہل وہ بھی ایک نفس ہے وہ بھی نفس کے تحت آتی ہے اس لئے کل نفس زائقت الموت لہذا موت کو بھی موت دی جائے گی تو کہنے کا مرسل ہے کہ ممیت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اور بڑے فضائل و فوائد بڑا برکت رام ہے سب سے بڑی برکت اور فضیلت کی ہے کہ انسان کا اپنا نفس اگر قابو میں نہیں ہے اور نفس بے رانوی کا شکار ہوتا ہے گناہ اور معاصل کے طرح دوڑتا ہے بغاوت کا راستہ اختیار کرتا ہے خود انسان کا اپنا نفس ہے یا آل اولاد میں سے کوئی شخص ہے بیٹا ہے بیٹی ہے یا شور دیکھتا ہے بیوی کے اندر یہ صورتی حال ہے یا بیوی دیکھتے شور کے اندر یہ صورتی حال ہے کہ نفس اس کے قابو میں نہیں ہے گناہ اور ماسی کی طرف دوڑتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر خود انسان اپنے نفس کو متی اور فمر و بردار کرنا چاہتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ سونے کے وقت اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے اپنے نام کی عدد کی مقدار اس کا ورد کرے مثلا اگر نام کے عدد ایک سو دس ہے مثلا علی نام ہے اور ایک سو دس اس کے عدد ہے تو سینے پہ ہاتھ رکھے دل کی جگہ پہ تو یا ممیتو یا ممیتو یا ممیتو اول آخی گیارہ مرتبہ دروشی پڑھ لے دروشی ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی دروش پڑھ لے تو پڑھنے کے بعد جو ہے یا ممیتو یا ایک سو دس دفعہ پڑھے اور پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کر لے تو یہ پابندی کے ساتھ ایک چلہ پورا کر لے فورٹی ون ڈیز پورا کر لے انشاءاللہ اللہ تبارک وطار نفس کو اس کا موتی اور فرما بردار کر لیں گے اور یہ نفس کے اوپر اس کا پورا قابو آ جائے گا اگر کسی دوسرے شخص پہ ہے مثلا بچہ ہے یا بیٹی ہے اس کے نفس اگر بیرہ روی کے شکار ہے اگر موقع ہو تو لیٹنے کے بعد اس کے سینے پہ آدھ رکھ کے اگر پڑھنے کا موقع ہو تو پھر یہ اس کے نام کے عدد کے ادوار سے اگر نام کے عدد یاد نہیں تو چار سو نوے چار سو نوے اس کے اپنے عدد ہے یا ممیتو کے یا ممیتو کے چار سو نوے اس کے اپنے عدد ہے اور یہ عدد کبیر اور مفرد عدد اس کا جو ہے چار ہے چار اس کا مفرد عدد ہے تو چار سو نوے ٹائم جو ہے نا وہ رکھ کے جو اس کے سینے پہ جہدم کریں یا یہ پہلے پڑھ لیں پڑھنے کے بعد اگر وہ بیٹا یہ بیٹی لیٹے ہوئے سوئے ہوئے ہیں تو ان کے سینے پہ پر ہلکی سی پھونک مار دے کیونکہ اگر وہ جاگ جانے کا اندیشہ اور وہ آپ کو منع کرے گا اس لئے ہلکی سی پھونک مار دے سینے شہر ہے تو بیوی پڑھ کے اس کے اوپر سینے پہ پھونک مار دے تو اس طریقے سے ہی ہوگا کہ نفس بیرہ روی سے باز آ جائے گا اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی فاجر ظالم ایسا ہے کہ جو بہت ستاتا ہے اور ہر طرح کی عیزہ دیتا اور کسی بھی عیزہ سے پسو پیش نہیں کرتا موقع ملتا ہے تقلیف پہنچاتا ہے تو گوئے کہ موزی دشمن ہے اور موزی کے بارے میں تو یہی ہے کہ اس کو ہلاک کر دیا جائے موزی کی صحیح ہلاکت ہے جیسے جو ہے سامپ ہے بچھو ہے یہ موزی ہے اور موزی کے لیے سوائے اس کیونکہ بہت کی گھاٹ اتارا جائے ایمین ہے کہ نواز میں بھی انسان ہے اور سامپ بچھو آ جائے تو حدیث میں بھی آیا کہ اسی حالت میں اس کو ہلاک کرو مارو اس کو اور پھر نواز وہیں سے شروع کرو جہاں سے تم نے چھوڑی تھی تو گوئے کہ نواز بھی ٹوٹتی نہیں ہے یعنی اتنا یہ موزی ہے ایسے کوئے انسان سامپ اور بچھو کی طرح موزی بن گیا ہو تو اس کی بھی ہلاکت اس کی ہلاکت ہے کہ اگر پڑھنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے اصل طریقہ یہ ہے کہ اس کا اتنا ورد کیا جائے اتنا ورد کیا جائے اس کا حالتاری ہو جائے انسان کے اوپر یعنی اتنا ورد یا ممیتو یا ممیتو یا کسر سے پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے اب یا ممیتو کے تصور کے علاوہ کوئی کیفیت ہی اس پر نہیں ہے اور یہی نام اس کے اوپر اجلال کرنے لگا ہے جب یہ کیفیت ہو جائے اب ہاتھ اٹھا کے اس ظالم اور جابر کے لیے جو ہے وہ اس موزی کے لیے بددعا کرے تو یقینا فوری بددعا قبول ہوتی اور ایسے موزی دنیا کے اندر بہت ہیں بہت بین الاقوامی موزی بھی ہے انفرادی اور اجتماعی موزی بھی ہے آپ پہتا خود فیصلہ کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں غیر شریع بنیاد پہ اگر اس کو استعمال کیا کسی ایسی جگہ پہ جہاں شریعت اجازت نہیں دیتی تو پھر یہ الٹا بھی ہو سکتا ہے اس کی رجت بھی ہو سکتی ہے یہ نہ کہ پڑھنے والا خود ہی علاق ہو جائے اس لئے جائے کسی عالم مفتی سمجھدار سے مشورہ کر کے کہ فلاں کے لیے میں نے پڑھنا ہے اور فلاں نے یہ 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 اس انداز سے مجھے عزت دیتا ہے وہ عالم مفتی فیصلہ کر دیں ہاں بھئی واقعی شرن آپ کیلئے اجازت ہے کہ اب آپ پڑھ لیں تو پھر آپ اس کو پڑھیں تو یہ اس کا طریقہ ہے کہ اس قدر کسر سے پڑھیں اور اگر کسر سے پڑھنا ممکن نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ چار سو نوے جو اس کا عدد ہے اس عدد کو پانچ مرتبہ کے ساتھ ضرب دے دیں پانچ کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کریں کتنا عدد آتا ہے اتنا عدد آپ پڑھیں گے روزانہ کی اتنی تعداد متعین کر لیں روزانہ اتنی تعداد آپ کوئی ایک وقت رکھ لیں روزانہ پھر وہی وقت رکھنا ہے ہاں جگہ بھی اگر وہی ہو تو دی بیسٹ لیکن اگر جگہ بدل نہیں ہے وقت نہیں بدلنا چاہیے اگر روزانہ رات کو بارہ بجے پڑھ رہا ہے تو رات بارہ بجے ہی آپ پڑھنا شروع کریں اور اس کے بعد جب بدعا کریں زبردست مجرم ممل ہے آپ کو اپنا مدہ حاصل ہو جائے گا اور تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کس شخص پر جادو ٹونہ ہوتا ہے یا جادو ٹونہ کا وہ علاج کر چکا ہے اور ابھی نہیں ہے جادو ٹونہ یا اس کو اندیشہ کو جادو ٹونہ اس پر کرنا دے اور یا جادو ٹونہ کی وجہ سے کسی مصیبت اور آفت بھی مبتلا نہ ہو جائے اگرچہ جادو ٹونہ کا جو یہ حملہ وہ عارضی اور وقتی ہوتا ہے لیکن وقتی طور پر بندہ اگر سہار لے تو بچ جاتا ہے اور بعض دفعہ کمزور آساب کا شخص نہیں سہار سکتا تو حلاکت اور کی موت کی کھاٹ بھی اتر جاتا ہے اس سے بچنے کا طریقہ یہ کہ یہی لفظ جو ہے یا ممیتو چار سو نوے دفعہ یعنی جو اس کا عدد ہے تو فور ہنڈر نائنٹی ٹائم یہی عدد جو آپ نے ورد کرنا ہے یا ممیتو یا ممیتو یا ممیتو اول آخی گیار مرد پر درودِ عبرہیمی پڑھنا ہے پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں ہاتھوں بھی دم کر کے پورے بند پر ہاتھ پھیلیں کوئی ماہی کا لالہ آپ پہ جادو نہیں کر سکے گا اگر کوئی جادو کرے گا آپ پہ بالکل جادو کا اثر نہیں ہوگا جادو آپ کے قریب بھی نہیں پھٹکے گا اس طرح طاقتور جاندار یہ لفظ ہے اس کا حسار گو ہے کہ ایک ایسا قائم اللہ کر دیتے ہیں کوئی جادو قریب نہیں آتا آنے کوشی کرے گا وہیں فنا ہو جائے گا اور ظاہر ہے کہ آج تو گھر گھر یہ جادو ٹونے کے مسائل ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مسئیبت ہے کیا پتہ چلا آستین کا صاحب جادو کر رہا ہے کھانے میں جادو ملا دیا ویچے پترہ دوا دیا اور کترے ڈکوسرے خود نورانی عامال کو بھی لوگ جائے نیگٹیو مقاصد کے استعمال کرتے ہیں اس کے لئے زبردست تاثیر اس کے اندر چار سو نوے دفعہ یا ممیتو پڑھیں کوئی کسی بھی ایک نماز کے بعد وقت متجین کر لیں اولا خیار مرد دروشیف کے ساتھ باقی ہے کہ اگر جن دنوں میں عورتوں میں نماز نہیں ہے تو وہ کیا کرے تو اس کا ذکر کر سکتی ہے کیونکہ قرآن کریم کی آیت نہیں ہے قرآن کریم کی آیت کی ممارت ہوتی ہے لیکن یہ چونکہ اللہ کا ذکر ہے یا اسی طرح کہ صلات و سلام دروشیف ہے وہ خاص ایام میں بھی پڑھا جا سکتا ہے تو آپ اس کے اندر جائے یا ممیتو کا بالکل ذکر اللہ کا کریں اور کوئی مزاقہ نہیں ہے تاکہ پابندی کے ساتھ کرتے رہے اور یہ آپ نے نوے دن کرنا ہے نائنٹی ڈیز نوے دن کی نیسے شروع کرنا ہے اور اس میں آپ تصور میں اپنے آل اولاد سب کا حسار بھی بان سکتے ہیں تصور میں اپنے اوپر دم کرنے کے بعد سب کا تصور کر کے ان کے اوپر پھونکے مار سکتے ہیں اسے باپ ہے ماں ہے بیٹا ہے بہو ہے سارے جس جس اور ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے کسی جگہ جا رہا ہے اور فوری اس کو اندیشہ کی مجھ پر جادو کا اٹیک نہ ہو جائے یا فلا شخص بھی کھانے میں کچھ ملا نہ دے تو خطرہ ہوتا ہے کہ کیا کریں اس کا طریقہ یہ ہے کہ سیون ٹائم گھر سے نکلتے ہی سات دفعہ سیون ٹائم آپ یا ممیتو پڑھیں اول آخر ایک ایک مرد و دوشی پڑھ لیں یا ممیتو یا ممیتو یا ممیتو سیون ٹائم پڑھ کے چھو 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 اپنے دائیں پہ بدن پہ اور اب آپ اس جو مطلوبہ مقام پہ چلے گئے وہاں پر کھانے پینے میں اگر کچھ دے دیا اور اندیشہ کی اس میں جادو نہ ملا دیا ہو ایک عمل تو میں بتایا کرتا ہوں لا حول ولا قوت اللہ باللہ العلی العظیم کا کہ ٹوئنٹی ون ٹائم پڑھ کے وہ ہلکا سے اس کھانے پینے پہ پھونک دیں یا جو توفہ دیا جا رہے ہیں جو اس کے اوپر پھونک دیں وہ پلٹ جاتا ہے دوسرا طریقہ یہ کہ یہی یا ممیتو کا جو نام ہے یہ سات دفعہ سیون ٹائم آپ نے پڑھ کے اس کھانے پینے کو اوپر پھونک دینا بس انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کے اوپر اگر کوئی جادو تو نہ کیا ہوگا وہ فنا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا ڈیزولو ہو جائے گا اور وہ کھانا آپ کے لئے نافع ہوگا آپ کو کوئی تکلیف اور نقصان نہیں پہنچے گا یہ اس کے اندر تاثیر ہے تو گویا کہ یہ اس قدر جو ہے وہ زبردست نام ہے بڑا طاقتور نام ہے لہذا اس کو جو ہے وہ آپ اگر حرز جان بناتے ہیں تو منافع منافع دشمن زیر ہوں گے فاسی فاجی ظالم حلاق ہوں گے اور خود آپ کا نفس جو وہ موتی اور فرمبردار ہو جائے گا اور ایک تاثیر اس کی ہے کہ اسراف کی عادت ہے خود انسان کو اسراف کی عادت ہے فضل خرچی بہت کرتا ہے دو لفظ ہوتے ہیں فضل خرچی کے لئے ایک اسراف ایک تبذیر قرآن نے دونوں لفظ استعمال کیا ہے اسراف کیسے کہتے ہیں جائز مقام پر ضرور سے زیادہ خرچ کرنا فضل خرچی کرنا جائز جگہ ہے لیکن فضل خرچی اور مثلا کپڑا اپنے لئے خریدنا آپ نے جوتا آپ اپنے خریدنا یہ جائز ہے لیکن آپ نے ایک کے بجائے دس جوتے خرید لیے ایک سوٹ کے بجائے پندر سوٹ خرید لیے اسراف تو گویا کہ جائز جگہ پر جو ہے وہ فضل خرچی کرنے کو اسراف کہتے ہیں اور دوسرا تبذیر تبذیر کے ناجائز و حرام جگہ پر ضرور سے زیادہ فضل خرچی کرنا یہ اس کو کہتے ہیں تبذیر مثلا ناچنے والی ناچ رہی ہے اور یہ اس کے اوپر پیسے لٹا رہا ہے اور خوب پیسے لاکھوں لٹا رہا ہے یعنی ایک تو فضل خرچی اور بھی حرام کے اوپر اس کو تبذیر کہتے ہیں تو حرام مقام پر فضل خرچی کرنے کو تبذیر کہتے ہیں اور قرآن کریم میں اس کی بہت وحید آئی ہے اِنَ الْمُبَذِرِنَا قَانُوا اخوانِ شیعاتین کہ جو مبذیرِنَا فضل خرچی حرام جگہ پر کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں اللہ ان کو شیطان کا بھائی بنا دیا اور اسراف اسراف کو بھی منع فرمایا کہ یہ بھی اسراف بھی ممنوع حرام ہے تو اگر انسان کو اسراف کی عادت ہے تبذیر تو ویسی حرام لیکن اسراف کی عادت ہے جائز جگہ پر فضل خرچی کرتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے سونے سے پہلے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے نام کی عادت کے اعتبار سے آپ ورد کریں ورد کریں اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اس مقام کی طرف جارے کپڑا خریدے مثلا جا رہے ہیں یا اسی طریقے سے آپ جائے وہ کوئی چیز کھانے کے لیے جا رہے ہیں لینے کے لیے الحمدللہ بلال منعال کلی حال وصل اللہ علیہ نبی تو آپ جب کسی حلال جائے چیز کو لینے کے لیے جا رہے ہیں تو اس راستے میں جب جا رہے ہیں جاتے ہوئے آپ اس کا ورد رکھیں تو اپنے نام کی عادت کے اعتبار سے علی نام ایک سو دس عادت ہے ایک سو دس مرت پر ورد کیا اپسی نے پھوک لیا اب آپ وہ چیز خریدیں انشاءاللہ اس راست کی عادت جو ہے وہ آپ کی چھوٹ جائے گی اور آپ اعتدال کے ساتھ جو خرید و فوت کریں گے اور کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان فضائل و فوائد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین